اور اس وقت کی پڑی خبر دلی سے جہاں پردیش پی جے پی کی بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور بیٹھک ختم ہونے کے بعد ویران سبا چناف کے رنیتی کو لے کر آگے چرچہ ہوئی ہے ساتھی اب رنیتی کیا ہے ٹکٹو کے اعلان کو لے کر بیٹھک کے بعد پردیش پربھاری انیل جن کی طرف سے بیان اس میں دیا گیا ہے اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امیدواروں کی دوسری لسٹ پر راشتری ادھیاکش مہور لگائیں گے اور آج رات یا کل یہ لسٹ جاری کی جا سکتی ہے انیل جن کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے بیٹھک کے بعد راو نربیر پر انیل جن نے بیان دیا انہوں نے کہا ہے اس پر سبھی طرح کی چرچہ ہوئی آخری فیصلہ پارٹی ادھیاکش کا ہوگا یہ صاف کر دیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھ آتا جتیندر فو نائن پر جوڑ چکے ہیں جتیندر بیٹھک ختم لیکن چرچائیں ابھی بھی گرم ہیں بہت ساری چرچائیں بات کی جائے تو جس سرکار سے ایک طرف جہاں بھارکے جنتہ پارٹی میں جن بیدھائیتوں کی ٹکٹے کٹی ہیں اس کو لے کر کے چرچائیں ہیں تو وہیں منتریوں کی ٹکٹوں کو لے کر کے خاص طور سے چرچائیں گرم ہیں آج راو نربیر جو کی بادشافر سے ودایت سے ایک ایمنٹ منتری تھے ان کی طرف سے مکہ منتری سے ایک ملاقات کی گئی تھی اور جس کے بعد نریندر تمر کے آواز پر وہ پہنچے تھے جہاں امید کی جاری ہے کہ راو نربیر کو لے کر کے پارٹی جو ہے آگامی جو لسٹ بارہ لوگوں کی بارہ پر چیزوں کی بچی ہوئی ہے اس میں کہیں اڈجسٹ کر سکتی ہے ان کی طرف سے ملاقات یہاں پر کی گئی ہے لیکن انیل جین کی طرف سے اس پر سے یہاں پر کیا گیا ہے کہ جو لسٹ ہے عمومن اس میں بدلاب نہیں کیا جا سکتا لیکن نترتب ہے اگر وہ بدلاب کو کر سکتا ہے لیکن سامنت ہے پارٹی اس پرکار سے نہیں کرتی ہے اور جو بھی فیصلہ ہے کسی ٹکٹ کو بدلنے کا یا پھر کسی کی ٹکٹ جو کٹی ہے اسے دوسری جگہ ٹکٹ دینے کا اس کو لے کر کے پارٹی اڈجس ہی پورے طریقے سے آدھی کر رہتے ہیں ہر فیصلہ کرنے کو لے کر لیے ابھی ایک نام کو لے کر راو نربیر کے نام کو لے کر تو ستیتی صاف ہو رہی ہے وپل گویل جو دوسرا بڑا نام ہے جن کے ٹکٹ کٹی گئی اس دوران کیا ان کو لے کر بھی چرچہ ہے دیکھیں وپل گویل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے سمیں لیا ہے بھاچپا کے راشتے اردکس امیش شاہ سے اب امیش شاہ سے وہ کس طریقے کی ترچہ کرتے ہیں کب انہیں سمیں ملتا ہے کیونکہ ٹکٹ ویٹرنڈ کو لے کر کے زیادہ سمیں اب نہیں بچا ہے ایسی اس دیتی میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی دلی میں چل رہی گتی ویڈیو میں کس پرکار سے لابنگ رہتی ہے لسٹ کو لے کر بھی کچھ ٹائمنگ ابھی فکس ہے آج یا کل کا جو انتر ہے کچھ صاف ہوگا انہیل جین انہوں نے سپسٹ کیا ہے کہ لسٹ آج شام تک بھی آ سکتی ہے کل بھی آ سکتی ہے یہ شنشہ ان کی طرف سے بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لسٹ کو لے کر کے یہ پورے طریقے سے پارٹی آلہ کماند دیکھ رہی ہے اور وہ فائنل ہو جائے گا تو آج شام کو یا پھر کل یہ لسٹ دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے شلیہ بہت شکریہ جیتینر اس جانکاری کے لیے اور آگے بھی آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور فی الحال ڈلی سے بہت اہم خبر پردیش بی جے پی کی بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور بیٹھک کے ذریعے کئی چیزوں پر کیونکہ چناوی رننی تھی کیا ہو اس کو لے کر چرچہ کی گئی اور سادی سار ٹکٹو کے اعلان کو لے کر کیونکہ ابھی ایک لسٹ اور آنی بی جے پی کی طرف سے باقی ہے تو کیا اس کو لے کر تصویر ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں دیکھنا بہت دلچسک ہے کیونکہ بارہا ایسے کون سے نام ہوں گے جو کی دوسری لسٹ کے اندر شامل ہوں گے کیونکہ کوشش ہر طریقے سے کی جاری ہے جن ناموں کو لے کر اس سے پہلے چرچہ بہت تیزی کے ساتھ تھی کیا ان چہروں میں سے بھی جن کی ٹکٹ کٹی ہے کیا ان کو آئی بار پھر سے موقع دیا جاتا ہے کسی دوسری سیڈ سے یہ اپنے آپ نے دیکھنا دلچسک ہے